خطرناک وائرس کی کرونا وائرس کا ایک بار پھر وار آج سے ماسک پہنے ناسمی قرار دے دیا گیا تمام شاپنگ مالز دکانیں مارکٹس شادی ہال اور ریسٹورنٹس رات دس بچے بند کر دیے جائیں گے انسی او سی کے جلاس میں بڑے فیصلے سامنے آگئے ہیں محکمہ پرائنبری انسیکنڈری ہیلس کیئرنیس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے کرونا کی دوسری لہر موزی وائرس پھر موزور ہو گیا انسی او سی کے جلاس میں بڑے فیصلے لاہور سمیت ملک بھر میں آج سے تمام شاپنگ مالز دکانیں مارکٹس شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات دس بجے بند ہوں گے تفریقہوں اور پارکس کو شام چھے بجے تک تالے لگ جائیں گے ماسک پہننا پھر لازم قرار دے دیا گیا ہے جن علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں سمارٹ لاکڈاؤن کیا جائے گا میڈیکل سٹورز کلینکس اور ہسپتال چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے شہریوں نے حکومتی فیصلے کو سرہتے ہوئے کہا کہ احتیاط ہی وائرس سے بچاؤ کا واحد حل ہے ادھر شہر کے تاجروں نے حکومتی فیصلوں پر منوان عمل کرنے کی عظم کا اظہار کیا ہے اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہری چھام چھے بجے کے بعد پارکس میں نہ جائیں کرونا خطرات کی وجہ سے تمام پارکس بھی شام چھے بجے بند ہو جائیں گے پی ایچ اے کی جانب سے پلی لینڈ ایریاس کو دوبارہ سے بند کرنے کی تجویز پر غوش شروع کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائند اللہ اور نیوز شیخ زین علابدین سے شیخ زین آگاہ کیجئے گا پی ایچ اے کی جانب سے کیا کیا اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں صدرہ منیر کرونا وائرس کی جو دوسری لہر آ رہی ہے وہ محکمہ سہد کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی شدید لہر ہوگی تو اس کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے ابھی سے جو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر ہے اس کی اوپر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ روز انسی او سے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی تھا کہ جو پارکس ہیں ان کو شام چھے بجے بند کر دیا جائے گا تو انسی او سی کے فیصلے کے بعد اب شہر لاہور میں پارکس اینڈ ہورٹی کلچر آتھورٹی کی طرف سے اس فیصلے کو آج سے جو عمل درامت ہے اس کو کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج سے شہر لاہور کے جو پی ایچ اے کے انڈر پارکس ہیں جس میں چھے بڑے اور دو سو سے ہزایت چھوٹے پارکس ہیں ان کو شام چھے بجے بند کر دیا جائے گا اس حوالے سے ڈی جی پی ایچ اے کی طرف سے تمام جو پروجیکٹ ڈیریکٹر اور ڈیریکٹر ہورٹی کلچرز ہیں ان کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے موجودہ صورتحال میں صبح فجر کی نماز سے لے کے رات آٹھ سے نو بجے تک جو پارکس ہیں ان کو کھلے رکھنے کا جو پلان ہے اس کے اوپر عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن اس فیصلے کے بعد صبح فجر سے لے کے چھے بجے تک جو پارکس ہیں وہ کھلے رہیں گے اور اس کے بعد جو پارکس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس سے قبل جب کرونا وائرس کی لہر آئی تھی تو تب پارکس میں جو پلے لینڈ ایریاز بنائے گئے ہیں ان کو بچوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا تاہم اب بھی حفاظت ادابیر کے طور پر ڈی جی پی ایچے کی طرف سے تمام ہورٹی کلچر ڈیریکٹر سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں اور جو پلے لینڈ ایریاز ہیں ان کو بھی بند کرنے کا جو تجویز ہے اس کے اوپر غور خوض شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے اب سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ہر پارک کا جو داخلی راستہ ہے وہاں پر پی ایچے کا عملہ ڈیپیوٹ ہوگا اور کوئی بھی شخص جو ماسک کے بغیر ہے اس کو پارک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور وہ لوگ جو وہاں پر ماسک پین کے پارک میں آکے اتار جاتے ہیں اس کی بھی انفورسمنٹ کے حوالے سے پلان بنایا گیا ہے اور ہر پارک میں جو پی ایچے کا انفورسمنٹ کاملہ ہے وہ یہاں پر گشت کرتا رہے گا اور لوگوں کو تقید کرے گا کہ وہ ماسک پہن کے رکھیں جب کرونا وائرس میں کمی واقع ہوئی تو اداروں کی طرف سے بھی جو پہلے انتظامات کیے گئے تھے وہ واپس کر لئے گئے اور اب دوبارہ سے پارک کے اندر ہاتھ دھونے کے لیے جو آرزی واش بیسن ہے وہ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو بڑے پارک ہیں جس میں گریٹر اقبال پارک باغے جناہ گلچن اقبال پارک نیشنل پارک اور جلانی پارک یہاں پر جو تمام داخلی راستے ہیں وہاں پر جو ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن ہے وہ لگائے جائیں گے تاکہ جتنے بھی لوگ پارک کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ دو سکے اس کے علاوہ لوگوں میں آگاہی مہم دینے کے لیے مکمل ہوگا اسے تمام پبلک پارک شام چھے بجے تک بند کر دیے جائیں گے اس حوالے سے ہمیں شیخ زین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا